ملک کے پس ماندہ صوبے بلوچستان کے سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر عبدالسطار ملک کے دیگر اسکولوں کی انتظامیہ کے لیے مثال بن چکے ہیں سہولیات کا رونا رو کر تو ہر کوئی اپنے فرائش سے جان چھڑا لیتا ہے لیکن کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اپنے فرائش سرانجام دے کوئیٹا کے سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ملک بھر کے خستہال اسکولوں کی انتظامیہ کے لیے مثال بن گئے ہیں جن کی سخت کوششوں کے بعد اسکول کے بچے بنیادی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ اپنے استاد کی کوششوں پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں دو سال قبل کھنڈر کا منظر پیش کرنے والا کوئیٹا کے علاقے قریب انگلزئی کا اسکول آج بنیادی سہولیات سے آراستہ خوبصورت اور مضبوط امارت میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں مستقبل کے مہمار زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے آج وہی بچے ڈیس پر بیٹھ کر خود اعتمادی اور پہلے سے زیادہ دل جوئی کے ساتھ حصول علم کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں دو سال قبل ٹوٹے پھوٹے دو کمروں پر مشتمل اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے ٹھیکے دار کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی اور سرکاری مدد نہ ملنے کے باوجود اسکول کی حالت کو ٹھیک کیا صوبائی محتسب کی عدالت سے کیس جیت کر اسکول کی تعمیر و مرمت کرائی محکمہ تعلیم نے تو ننے بچوں کے مستقبل پر توجہ نہ دی تاہم غیر سرکاری تنظیموں کی مدد سے اسکول میں بنیادی سہولیات پراہم کی گئی اس موقع پر ذرائب لا قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بچے نے کہا ایک اور بچے نصیب اللہ کا کہنا تھا اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے ذرائب لا قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کار سال پہلے تو بچوں کے یہاں پہ بیعت مشکلات تھی یہاں بچے برامدے میں بھی بیٹھتے تھے سین میں بھی بڑھتے تھے درخت کے نیچے بھی بیٹھتے تھے وہاں پہ ایک ٹھیکی دار اس نے ماہ دوہزار بارہ میں اس نے عدورہ کام چھوڑ کے چلا گیا میں نے صوبائی ممت سے بلوچستان سے توجہ کیا درخواست دی اس نے میری درخواست پہ الحمدللہ ایکشن لیا بی انڈار کے عفیش سرانے اور دگر کو بلا کر اور دوہزار پندرہ میں میرا سب کام مکمل کروا ہے اور اب الحمدللہ چار کمروں میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہی بچے بڑے ہوکے ملک اور قوم کا نام روشن کریں گے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر